یہ بی بی سی کی اردو سرویس ہے پیش ہے کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں خصوصی پروگرام نیم روز یہ پروگرام آپ اسی وقت شاٹ ویپر 19 میٹر بینڈ پر 15310 کلو ہٹس اور 22 میٹر بینڈ پر 13650 کلو ہٹس پر سن سکیں گے یہ پروگرام ڈیڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ اور فیس بک پیج پر بھی نشر کیا جاتا ہے جمعیرات 26 ستمبر جمہو کشمیر کی خبروں کے خصوصی پروگرام نیم روز کے ساتھ میں ہوں نادیا سلیمان انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی گجر بکروال کمیونٹی وادی میں جانے سے کیوں کتراتی ہے اس موضوع کی تفصیل عالمی خبروں کے بعد نیم روز میں خبروں کے ساتھ میں ہوں آیاز اسلم پاکستان ترکی اور ملیشیا نے مشترکہ تاؤر پر انگریزی چینل بنانے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے جانب سے کیے گئے ٹویٹ میں انہوں نے بتایا کہ ترک صدر رجب طیب اردوان اور وزیراعظم ملیشیا مہدیر محمد سے ملاقات میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ چینل اسلاموفوبیہ سے جنم لینے والے چیلنجز کے مقابلے اور اسلام کے حقیقی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے مختص ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ توہین رسالت کے معاملے کا سیاہ کو سباک بھی اس چینل کے ذریعے درست کیا چائے گا سعودی عرب نے خبردار کیا ہے کہ روامان اس کی تیل تنشبات پر حملوں کے بعد فوجی ردعمل سمیت تمام آپشنز زیر غور ہیں سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے بی بی سی کو بتایا کہ کوئی بھی جنگ کا حامی نہیں ہے لیکن ایران کو جواب دے بنانا ہوگا انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کسی بھی ممکن ردعمل سے پہلے اپنی تیل تنشبات پر ہونے والے حملوں کی مکمل تحقیقات کا انتظار کرے گا ایران نے ان حملوں میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے ٹرمپ انتظامی نے امریکی صدر کے خلاف مواقصے کے سلسلے میں تحقیقات کے بنیاد بننے والی فون کال کی تفصیلات چاری کی ہیں وائٹ ہاؤس کے جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق جولائی میں ہونے والی اس آدھے گھنٹے کی فون کال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر سے کہا کہ وہ جو بائیڈن کے بیٹے سے متعلق بد انوانی کے دعووں کی تحقیقات کریں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بات پھر اپنے اوپر لگنے والے تمام الزامات کی تردید کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی پر تحقیقات کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جب ڈیموکرائٹس معلومات پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ ایک مزاک لگتا ہے اس کے لیے معاخضہ جب آپ کی بہترین ملاقات ہوئی ہو یا آپ کی فون پر بامقصد گفتگو ہوئی ہو آپ جانتے ہو یہ دراصل ہمارے درمیان دوسری بات چیت تھی میرے خیال میں انہیں میری پہلی فون کال مانگنی چاہیے یہ صرف ایک بامقصد گفتگو تھی حزب اقتلاف نے برطانوی مزیدعظم بوریس جونسن پر پارلیمنٹ میں ناشاہستہ جملوں کے تابادلے کے بعد بیگزٹ کے خلاف خطرناک تفریق کا سامنے کرنے کا الزام آئیت کیا ہے یہ بی بی سی اردو سروس ہے جمہو کشمیر کے بارے میں خبروں کا خصوصی پروگرام نیم روز بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے انڈیا کی زیر انتظام کشمیر میں فضائی اٹھوں پر سخت الرٹ جاری کیا گیا ہے دیلی میں ہمارے ساتھی شکیل اختر نے سری نگر میں بی بی سی کے نامانگار ریاض مظرور سے رابطہ کیا اور ان سے وجہ پوچھی دراصل ہوم منسٹری نے یہ دعویٰ کیا تھا انکشاف کیا تھا کہ بالا کوٹ جہاں پر سرشکل سٹرائک ہوئی تھی ایر سٹرائک ہوئی تھی وہاں پر اب دوبارہ پانچ سو کی تعداد میں مسلحہ سکریت بسند جمع ہو گئے ہیں اور وہ منصوبہ ساتھی کر رہے ہیں بھارت کے اندر کسی طرح کی دائشت کردانہ کاروائی کے لیے جس میں کشمیر میں بھی جو ہے آونتی پورا کے قریب جو دیفنس ائر بیس ہے یعنی ملٹری کا وہ ہوائی اڈا ہے اس کا نام بھی لیا گیا ہے اسی لئے آونتی پورا جو ہے وہ الہیدہ سے پولیس ڈسٹرک ہے تو وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے اہدیاد بردی جا رہی ہے سری نگر کے ہوائی اڈے پہ وہاں بیچے کین کا عمل جو ہے وہ زیادہ سخت کر دیا گیا ہے ریاض سابق وزیرالہ غلام نبی آداد جمہو کشمیر کا اپنا دورہ پورا کر کے واپس آئے ہیں انہوں نے وہاں کی بڑی مایوس کن تصویر پیش کی ہے انہوں نے کہا کہ لوگ بہت مایوس ہیں وہاں جمہوریت کا خاتمہ ہو گیا ہے اظہار کی آدادی نہیں ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے ان پچاس یا پاون دنوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کسی طرح کی بھی عمامی شمہولیت بلواسطہ طور پر ان کے نمائدوں کے ذریعے سے نہیں ہو رہی ہے وہ گورنر ایڈمنسٹریشن اپنے آئین اختیارات کا اجتماع کرتے ہوئے لے رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسی گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں جن پر الزامات ہیں کہ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں اور اس میں سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ باروک عبداللہ جو تین بار وزیرالہ رہ چکے ہیں ان پر الزام جو پیشتر الزامات ہیں وہ انہیں سیاسی خیالات کے اظہار کے الزامات ہیں ریاض مسئول اور شکیل اختر کے گفت کو آپ نے سنی جمہو کشمیر میں گجر بکروال کمیونٹی کے لوگ صدیوں سے خانہ بدوش زندگی گزارتے آئے ہیں جمہو کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر ختم کیا جانے کے بعد ان کی زندگیوں پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جمہو سے رپورٹ کر رہے ہیں بی بی سی کے نامانگاہ سلمان راوی جمہو کشمیر کے پونچ کے علاقے میں ایک کالج کے سماروح میں جماع بکروال گجر جنجادی کی یوہ اپنا لوگ گید گا رہے ہیں یہ جمہو کشمیر کے وہ خانہ بدوش ہیں جنہوں نے راج سے انوچھے تین سو ستر کو ہٹائے جانے کی مانگ کی تھی بکروال گجر جنجادی کے لوگ کشمیر کی وادی میں گزر بسر کرتے آ رہے ہیں اور اپنے جانوروں کے ساتھ وچرن کرتے ہیں مگر اس جنجادی کے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پور وجونے کبھی ووٹ نہیں ڈالے ہیں چودری محمد شفی چیچی کہتے ہیں ان کی زندگیاں بھی ویسی ہی ہیں کہ جہاں سورج ڈھل گیا وہی پڑاؤ ڈال دیا لیکن آج یہ ستھائی روپ سے بسنا چاہتے ہیں ہیں تو یہ جنجادی کے لوگ لیکن یہ جنگل پر اپنے ادھکاروں سے ونچت رہ گئے ان کے لیے بھارت کے سمدھان میں ون ادھکار نیم جیسا وشیش پرافدان بھی کیا گیا مگر انوچھے تین سو ستر کی وجہ سے یہ پرافدان جمہو کشمیر میں لاغو نہیں ہو سکا اور یہ جنجادی کے لوگ جہاں جاتے وہی سے انہیں خدر دیا جاتا اس جنجادی کے لوگوں کا ہی دعویہ ہے کہ امرنات میں بابا برفانی کی گفا کی خوج بھی انہی کے پور وجو نے کی تھی چی چی کہتے ہیں لیکن گھاٹی میں بگڑتے حالات کی بیچ پستے رہنے کی وجہ سے یہ پہاڑوں پر جانے سے قطرہ رہے ہیں انوچھے تین سو ستر کے ختم ہوتے ہی بھارتی جنتا پارٹی کے نتاؤں نے اس جنجادی کے لوگوں سے ملاقات کی اور آشواسن دیا کہ ان کے لئے چناؤں میں سیٹے آرکشت کی جائیں گی جمہو کشمیر کی یہ جنجادی چاہتی ہے کہ ان کے لئے انوچھے تین سو ستر کا ختم ہونا ایک نیا صویرہ ثابت ہو جائے سلمان راوی بی بی سی جمہو جمہو کشمیر سے متعلق خبروں کا خصوصی پروگرام نیم روز میں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا دنیا میں کہیں سے بھی جمہو اور کشمیر میں اپنے عزیزوں سے رابطے کے لئے بی بی سی اردو کے فیس بک پیچ پر اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں ہم اسے بی بی سی کی ریڈیو پروگرام نیم روز اور سیر بین میں شامل کریں گے یہ پیغام ٹیلی فون پر ریکارڈ کروانے کے لئے ڈائل کریں 0800 22275 پاکستان کے باہر سے کال کرنے کے لئے اس نمبر سے پہلے 0092 کا اضافہ کیجئے پیغام ریکارڈ کرواتے وقت اپنا مختصر تعرف سے روش شامل کریں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو کشمیر کے مسئلے پر مداخلت کرنی چاہیے امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز کے داریاتی بورٹ سے گفتگو کے دوران انہوں نے ناراض کی جتائی کے عالمی برادری کشمیریوں کی حالت پر بے حصی کا مظاہرہ کر رہی ہے نیو یورک سے صحافی سلیم رزوی کی ریپورٹ امریکی روزنا میں نیو یورک ٹائمز نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کشمیر میں حالات پر عالمی برادری کی بے حصی پر برہمی کا اظہار کیا ہے عمران خان نے بت کے روز نیو یورک ٹائمز کے اداریاتی بورٹ سے گفتگو کے دوران کہا کہ اب اقوام متحدہ کو کشمیر کے مسئلے پر مداخلت کرنی چاہیے بت کے روز پاکستانی وزیراعظم نے امریکی ذرائب لاق کے معروف اغباروں اور ٹی وی چینلوں سے گفتگو کی ان میں نیو یورک ٹائمز وال سٹریٹ جنرل کے اداریاتی بورٹ سے گفتگو بھی شامل ہے نیو یورک ٹائمز کے اداریاتی بورٹ سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ کشمیر میں خوریزی کا خطشہ ہے انہوں نے کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں کا بھی ذکر کیا عمران خان نے کہا کہ صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے عالمی برادری کو کاروائی کرنا ہوگی ان کا کہنا تھا کہ اب عالمی برادری خاموش نہیں رہ سکتی امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ عمران خان نے کشمیر میں بھارت کی فوجی کاروائی کی مضمت کی اور کہا کہ وہ جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں اقوام متحدہ سے کشمیر میں مداخلت کرنے کا مطالبہ کریں گے ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کے معاملے میں اگر اقوام متحدہ نہیں بولے گا تو کون بولے گا عمران خان نے کہا کہ عالمی برادری کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کشمیر میں حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں ادھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ہی منقد کیا گیا اوگنیزیشن آف اسلامک کانفرنس کے کشمیر کے رابطہ گروپ کے اجلاس کے بعد او آئی سی نے متفقہ طور پر منظور کیے گئے ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور بھارت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے آرٹیکل 370 کو بحال کرے بدھ کے روز پاکستان اور ترکی کی مشترکہ میزبانی میں ایک اجلاس میں نفرت انگیز بیانیے کی روک تھام کے بارے میں خیالات کا اظہار کیا گیا اس اجلاس میں ترک صدر طیب اردوان نے کہا کہ کشمیر میں خوریزی کا خطشہ ہے پاکستانی وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ دنیا کو مسلمانوں کے مذہبی تاثرات کو سمجھنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ مذہب کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا عمران خان نے کہا کہ مسلمانوں کو اسلام کو دہشتگردی سے علق کر کے بات کرنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی سماج میں شدد پسند ہو سکتے ہیں مسلمانوں میں بھی شدد پسند ہوتے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے بھارت میں ہندو انتہا پسند اناثر کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ وہ تو وہاں حکومت کر رہے ہیں بدھ کو ہی عمران خان نے پاکستان ملیشیا اور ترکی کے سہ فریقی اجلاس میں بھی شرکت کی جس میں تینوں ملکوں کے رہنماؤں نے خطے اور عالمی سطح پر رونما ہونے والے واقعات پر تبادلہ خیال کیا سلیم رزوی نیو یورک امریکی شہر نیو یورک میں اقبام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر صحفیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے رہنماؤں سے الگ الگ ملاقاتوں میں انہوں نے کہا کہ وہ باہمی اختلافات کو ختم کریں پاکستان انڈیا اور دیگر ممالک کے رہنماؤں سے بہمی تعاون اور تجارت کے موضوع پر نتیجہ خیز بات چیت ہوئی اور پاکستان اور انڈیا سے کشمیر کے تناظر میں بات چیت ہوئی میں جو بھی مدد کر سکتا ہوں چاہے وہ کسی بھی طرح کی سالسی ہو یا کوئی اور طریقہ میں جو بھی کر پاؤں کیونکہ اس وقت معاملہ کافی سنجیدہ ہے لیکن امید ہے بہتری آئے گی آپ دونوں سربراہانہ مملکت کو دیکھیں دونوں ہی میرے اچھے دوست ہیں میں نے ان سے یہی کہا تھا مسئلے کو حل کریں دونوں جہوری طاقتیں ہیں مسئلہ حل کرنا ان کے لیے ضروری ہے پاکستان کے ذریع انتظام کشمیر کا حکام نے ایک مرتبہ پھر انڈیا فوج پر الزام آئیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے بودھ کی شام لائن آف کنٹرول پر وادی نیلم کے مختلف سیکٹرز میں فائرنگ اور گولہ باری کی تفصیلات مظافرہ بات سے صحفی ایم ایجرال کی رپورٹ میں پاکستان کے ذریع انتظام کشمیر کی حکام نے بارتی فوج پر ایک مرتبہ پھر الزام آئیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے بودھ کی شام لائن آف کنٹرول پر وادی نیلم میں کیل اور شہردہ سیکٹرز میں ملا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری کی حکام کی مطابق اس فائرنگ یا گولہ باری سے کسی بھی قسم کا جانی یا مالی نقصان ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ان کا کہنا تھا کہ بارتی فوج کی فائرنگ کے جواب میں پاکستان کی فوج نے بھی برپور کاروائی کی ہے دوسرے جانب انڈیا کی جانب سے اس کے ذریع انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیا جانے اور وہاں جاری لاگ ڈاؤن کے خلاف پاکستان کے ذریع انتظام کشمیر کے ظلہ باغ میں بارت مخالف ایک بڑے اتجاجی جلسے کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر شرکہ جلسہ نے بارت مخالف اور آزادی کی حق میں ناربی لگائے اتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس کتے کی مختلف سیاسی و مصوی جماعتوں کے سربراہوں نے اقوام محتیدہ سے مطالبہ کیا کہ وادی کشمیر میں جاری صورتحال پر سرد میری اختیار کرنے کے بجائے مسئلہ کشمیر پر اپنی منظور شدہ کرادادوں پر عمل درامت کروائے اور بارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ اپنی زیر انظام کشمیر میں جاری لاگ ڈاؤن ختم کرے ایم اے جرال بی بی سی مظفر آباد یہاں جمع کشمیر کی خبروں تازہ صورتحال پر مبنی پروگرام نیم روز اپنے اختتام کو پہنچا آخر میں اہم خبروں کا خلاص ہے آیاز اسلم کی زبانے پاکستان ترکی اور ملیشیا نے مشترکہ طور پر انگریزی چینل بنانے کا فیصلہ کیا ہے یہ چینل اسلام و فوپیہ سے جنم لینے والے چیلنجز کے مقابلے اور اسلام کے حقیقی تشخص کو اجاگر کرنے کے لئے مختص ہوگا سعودی عرب نے قبردار کیا ہے کہ رواما اس کی تیل تنسیبات پر حملوں کے بعد فوجی رد عمل سمیت تمام آپشنز زیرقار ہیں ڈیموکریٹک جماعت کے متوقع صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے خلاف مواقظے کی کارروائی شروع ہونے کے بعد امریکی کانگرس کو ڈونالڈ ٹرمپ کو جواب دے بنانے کی ضرورت ہے بریٹش میڈیکل جنرل میں شائع ہونے والی نئی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ تولیدی مسائل کے حامل مردوں میں مسانے کا کینسر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے آسٹریلیوی وزیراعظم نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ آسٹریلیا گرین ہاؤس گیسوں کے اخراط سے متعلق اپنے وعدوں کو پورا کر رہا ہے اور ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی صدر کے خلاف مواقصے کے سلسلے میں تحقیقات کی بنیاد بننے والی فون کال کی تفصیلات جاری کرتی ہیں یہ بی بی سی ارتو سرویس ہے